سب امید کرتے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں آپ کی دعاں سے رکھو بہت شکریہ پھر سے دوبارہ حاضر اپنے نئے ریسپی کے ساتھ وڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو کریں سبسکرائب لائک شیئر اور بہت سارے کمنٹس اور آج میں پھر سے دوبارہ ایک اچھی یونک ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہزاروں میں سے ایک آدھے بندے جو بنائی ہوں گے میں آپ کے لئے بہت پیاری ریسپی لے کر آئی ہوں میں بناوں گے مومنس بناوں گے مومنس ہوں گے ریڈ کلر کے گلاب کے پھول والی ہوں گے تو جس کے لئے میں سارا سامان ریڈی کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے یہ ہے میرے پاس نمکی سارا نے ڈلے گا یہ تھوڑا ڈلے گا کچھ ڈلے گا یہ میں دے کچھ ڈلے گا اور یہ ہے کلسن کا پیسٹ اور یہ پیاز اور یہ ہے سویا سوس اور یہ ہے سویا سوس سرکا اور یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر رکھ لیا اور یہ ہے کالی مرچ اس کے اندر زیادہ سپائچس نہیں ڈلیں گے اگر آپ کی مرضی آپ ڈال سکتے ہو تو یہ مارے پاس چکندر یہ میں نے پہلے سے چھینکے رکھ چکی ہے یہ بہت بھی اچھی ہوتی ہیں اور یہ چکن ہے اور یہ ہے میرے پاس میرہ کچھ سے پہلے میں کروں گی کدو کش کروں گی اس کو چکندر کو میں تو چکندر کو کرتے ہیں کدو کش تو یہ بہت پائدے دیکھو کتی ریڈ ریڈ ہے اور اسی کلر کے ہوں گے دیکھنا بھی کلر ریڈ ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں کریں کدو کش یہ میں نے دو سے تین لیے اس لیے کیونکہ مجھے زیادہ نہیں چاہیے تھے انتا صرف مجھے پانی چاہیے ریڈ پانی چاہیے صرف تو یہ صرف پانی کے لیے تو میں اس کو کدو کش کر رہی ہوں اور دیکھتے ہیں اس کے لیے سے کتنا پانی نکالتا ہے میں نے تین لیے بڑی سائز چلے دیکھیں سارے میں نے کر لیا اس کو کدو کش کر لیا میں نے اچھے طریقے سے ابھی سے اس کا پانی نکال لے لگیا تو ابھی تو اس کا موسن بھی یہ نا تو یہ بہت پریش پریش آئی تھی تو اس لیے میں نے اچھی سی ریسپی میں نے بھلا آپ کے ساتھ کرتے ہیں شہر اسی طرح کسی ملکل کے ہاتھوں سے اس کو دبائیں گے تاکہ اس کا پانی اچھے طریقے سے نکلے اور پھر میں لگ سے کسی برتر میں نکالتے بھی آپ کو دکھاتی اس کا پانی کتنا نکلے اس کے اندر سے یہ دیکھیں ابھی نکل رہا ہے نا ایسے ہی ہم اس کا پانی بھی چھنی کے اندر نکالیں گے چلے جی میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں نے دیکھو کتنا زیادہ اس کا وہ سوپٹ کر دی ہے ابھی اس کا جو پانی بڑی سانی سے نکلے گا تو ساتھ ساتھ میں اس کا پانی نکالتی ہوں ابھی بھی آپ کو دکھاتی نہیں اس طرح سے میں نے یہ چائے والی چھنی لے لیے تو اس کے بیچ میں میں اسی طرح سے پانی سارا نکال ہوں گی جتنا بھی اس کے اندر سے نکلے گا تو ابھی میں سارا پانی نکال گیا پھر میں آپ کو جکا دیا چلے جی اس کے اندر سے میں نے اچھی طرح سے دیکھو ابھی تھوڑی سی ڈرائی ہوگی لیکن ابھی بھی اس کے اندر سے بہت سارا پانی نکلے گا لیکن میں نے اتنا ہی لیا جتنا مجھے چاہیے دیکھو ایک اٹھوڑی بھر کے میں نے اس کے اندر سے پانی نکال گیا پاڈیاؤں ہی نکلا ہے، اس کے در میں کاروں گی مائدہ جو بھی نہیں ہوں چلے جی، اب میں نے اس میں ڑالیا ہے مائدہ اور میں نے اس میں ڈال لیا ہے مائدہ اس میں ڈال لیا ہے کوئی ٹھوڑا سا اویل، وہ بھی ایک چمچ پہلے سب اس کو کریں گے پہلے اچھی طرح سے مکس اور ساتھ میں اس کو ہلکے پانی ڈال کے جب میں نے لیا یہ والا پانی اب اس کے ساتھ میں اس کو گون دوں گی تھوڑا تھوڑا پانی کر کے زیادہ پتلہ نہیں کرنا اس طرح سے ہم نے گون دا جس طرح سے ہم نے آٹا گونتے ویسے ہم نے گون دے اس کو بلکل سوفٹ آپ اسے تو دیکھو ابھی سے ہی کیسا ریڈ رینڈ سا ہو رہا ہے دیکھو کے بعد ہی میں نے اچھی طریقے سے اس کو گون لیا دیکھو کتنا پیارا ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں نے پہلی بار اچھی ڈو میں نے تیار گیا یہ ریڈ کلڑ گی تو اب اس کو کور کر دیں گے اچھی طریقے سے ڈھگ دیں گے اس کے ساتھ ایسے کر کے اچھی سے اس کو میں رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے دس بندرہ منٹ کے لیے اسی میں اس کو سائٹ پہ کر دیتی ہوں جب تک کر دیں ہم دوسرہ مسالہ ریڈی کو تو جس کے لیے میں نے ایک بول لیا ہے اور اس کے اندر ڈالوں گے یہ چکن اب ڈالتے ہیں اس کے اندر سارے سوس جو میں نے آپ کو بتا رہے تھے تو نہ مز جائے کا تھوڑا سا حد بے جائے کا اتنا سا بس یہ سویا سوس اور یہ سرکا یہ ڈیر ڈیر چمچ میں نے انکہ لیا تھا اور باقی کے جتنی مسالے بھی میں نے ہاں ہاں چمچ لیے کیونکہ ہم نے یہ زیادہ سپائسی نہیں رکھتا اور یہ درک لسن کا پیس یہ دیکھو ایک چمچ اور یہ کالی مرچ یہ بھی تھوڑی سی جائے گی زیادہ نہیں اتنی سی بس اور یہ بری کا ٹاوہ پیاس چھوڑا کا ایک اب اس کو کریں گے چکرے سے میکس تو جسے کھانے وہ آدھے جس کو پسند ہے یہ دیکھو کتنا یمی سا انسانہ ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں اس کو بھی ہو گئے ہیں دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے ابھی اس کو میں نکال دوں کہ اس ڈو کو بھائٹ تو اس کو ہاتھوں سے میں بھی کرتی ہوں تھوڑا سپسائٹ تو ابھی بنایں گے اس کی بڑی سی روٹی بنائیں گے ہم اس کی دیکھو یہ بھی آسی ہو گیا تو اس کی بناتے ہیں روٹی بڑی سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بڑی سی روٹی بنائی ہے بہت بڑی بڑی بھی تو میں نے دیکھو بھی ہاتھوں کے مدد سے میں نے اس کو کتنا زیادہ مدد پتلا تو کر دی ہے میں نے اس کو لیکن یہ جتنی ہی زیادہ پتلا ہوگا اتنا ہی مدد زبردس اس کا رزلٹ آیا گا کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی ابھی بیچ میں سے ہول ہوگا کیونکہ میں نے کوشش کی اس کو اور زیادہ بڑھا کرنے کی تو پھر حال تو اتنا ہی ابھی اس کے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے میں گولگل ڈاؤن سے نکالوں گی گلاس سے کیونکہ مجھے اسی شیپ میں چاہیے تھا ابھی میں اس کی مدد سے نکالوں گی اس طرح کے ابھی میں بھی پھاتی ہیں آپ کو ابھی یہ بچے اس کو بھی میں کروں گے میں پس یہ بھی بڑھا ہوگا ہے تو اس کے بھی ہم بنائیں گے پیڑے دوبارہ سے سایڈ پر گول گول کیا کہتے ہیں راؤنڈ نکال دیئے اور بہت زیادہ منت لگیئے کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا تب ہی جو کیا کہتے ہیں لازٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ کیسے سب سے بخصورت ہوگا جب میں جو بھی بنانے لگی ہوں چلیں کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے میں نے ایک گول چلیں دیئے بھی ساتھ ساتھ میں ایسے کر کے رکھتی جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی جا رہی ہوں یہ ہوگے چار میں نہیں اس طرح سے رکھ دیئے ابھی کروں گی اس کو ایسے پریس کر دوں گی انگلیوں سے اور اس کو بھی کر دوں گی ایسے پریس اس کو بھی ساتھ میں کر دوں گی پریس ایسے تو یہ بن گیا ایک لائن پر تو ابھی رکھوں گی اس کے اندر چکن ڈالوں گی میں اور چکن ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے ایسے ایسے کر کے چکن ڈالتے رہنا ہے میں تھوڑا تھوڑا سا تو یہ بہت خوبصورت بننے والا تو آپ نے پلیس میری ویڈیو کا پوری پل ووچ کرنا ہے اور میری پل ویڈیو دیکھنی ہے اب اجھے اچھے کمنٹس کرنے ہیں تو یہ میں نے ڈال دیا اس طرح سے تو بھی کرتے ہیں اسے پیک ایسے تو اس کو کر دیں گے پریس چاروں طرف سے پڑھنے لگی ہوں اس کو رانڈ شیپ میں دینے لگی ہوں اسے اس طرح سے تو یہ بہت ایزی ہے مشکل نہیں ہے اگر آپ جاؤں تو اپنے گھر پہ بنا سکتے رام سکون سے تو یہ دیکھو میں نے بنا دیا اس کو رب آپ نے بتانا ہے یہ کیا بن گیا ہے ویسے تھے یہ گلاب کا پھول ہے نظر آرہا ہے ساف ساف تو اس طرح سے میں باقی کے سارے ریٹی کر لوں گی یہ میں نے کٹا خوبصورت سا بنا دیا ہے بیٹ سائٹ سے بھی دیکھو اور یہاں سے بھی دیکھو تو یہ بن گیا ہے پھول اس کو میں رکھوں گی سار پہ باقی کے سارے بناتی پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں ساتھ میں ریڈی کر رہی ہوں آپ لوگ کو ساتھ کر رہی ہوں شیر باقی کے میں نے کٹا لیا ہے ریڈی ابھی ایک دو رہ گئے میں نے کہا چلو گی میں آپ کو دکھا دوں تو آپ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ میں نہیں کوئی اور بنا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتھت نہیں بہنت سے میں مطلب وہ بنی ہوں بڑی مشکل سے دیکھ دیکھے میں بھی سیکھی گئی ہوں بس آپ لوگوں کی پیار کی وجہ سے تو اس طرح ہم اس کو کر لیں گے پریس دوبارہ سے جب بناتے ہیں رونا پھر انچانکہ ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے تب ہی ایسے کر کے اس کو کر دیں گے راؤں یہ دیکھو اور اگر کبھی کسی نے بنایا نہیں تو بنا کے دکھانا کمنٹس میں کہ کیسے بنے میں نے تو پرس ٹائم دیکھ کے بنایا اور مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا بنا کر بہت ہی زبردست بنے اور سارے دیکھ رہے آپ کے سامنے بنائے میں نے سارے کے سارے تبھی لاسٹ بچکے ہیں وہ بھی میں بنا لے لی ہوں بنے نہیں ہیں تو بھی میں آپ کا ایسی دکھا رہی ہوں تبھی اسٹیم ہوگی ہے ہماری ریڈی اور پانی اچھی طرقے سے ہو گیا ہے گرم تو بھی کرتے ہیں ہم جالی کو گریس کرتے ہیں تو بھی میں آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے اندر رکھتے ہیں اس کو ہاں رہا ہے تو میں رکھ دیتیوں اس کے اوپر تو اوئل میں نے اچھی طرقے سے گریس میں نے کر لیا اس کو تو بھی رکھتے ہیں اپنے مومس اس کے اندر تو جسے کھانے وہ آ سکتا ہے موسٹ ویلگم تو کمیٹس میں لازمی بتانے ہیں کہ یہ میں نے کیسے بنائے کیونکہ آپ لوگ بتاؤ گے تو پھر ہی مجھے پتا چلے گا صحیح بنائے ہیں یا نہیں کیونکہ میں تو آپ کو پتا جو بھی چیز بناؤں گی تو اپنے اندرازے سے تو صحیح بناؤں گی لیکن جو بھی گائیڈ بکر ہے تو آپ نہیں کرنا ہے بتانا تو آپ لوگ بنائیں چلے جی میں نے اچھی طرقے سے رکھ دی ہے اب اس کو ڈک دیتے ہیں تو یہ دیکھو میں نے ابھی اس سے ڈک دی ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنے منٹ میں بنتے ہیں پچھلی بار جب میں نے مومس بنایا تھے تو اس کو آدھا گھنٹا لگیا تھا اس کو دیکھتے بھی کتنا ٹائم لگتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں پھر بننے کے بعد ریڈی اسے ہو گئے تقریباً آدھا گھنٹا پورا آدھا گھنٹا اس کو لگیا ہے اور یہ اچھی طریقے سے بن گئے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بہر ہم بہت زیادہ ہو رہے میں نکال کی دکھاتی ہوں آپ کو یہ بن جکے ہیں ویسے تو میں اس کو نکالنے لگی ہوں سارے تو جیزے سے کھانے ہوا جو پھر دباتا سے میں نے کھول دیتی آنکھو دعوت دے دی اپنی طرف سے چلیں جی میری ریسپی ہو گئے کمپلیٹ اور یہ بہت خوبصورت لگ رہی دیکھیں تو بننے کے بعد یہ اور زیادہ ریڈ ہو گئے جب میں نے بنایا تھا تھوڑے تھوڑے پینک پینک ہے لیکن جیسے جیسے ہی بنے ویسے ویسے ہی ریڈ ہو گئے یہ بہت اچھی طریقے سے بن گئے میں آپ کو ایسے دکھا رہی ہوں کیونکہ بہت بہت ہی یمی بنے دیکھنے میں تو بہت جیلی ہوتی ہے ویسے لگ رہے ہیں تو کمپلیٹ سے بتانا کہ ریڈ جو مومن سے وہ کس کس نے کھایا ویڈ تو سب نہیں کھائے ہوں گے لیکن ریڈ میرے کھان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے کھائے ہوں گے یا بنائے ہوں گے تو آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور آپ نے لازمی مجھے کمنٹ سے بتانے اور یوں ہی دینے مجھے بہت سارا پیار اور میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب لائک شیئر اور بہت سارا دیکھنے پیار تو ملنے ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے لافیس بائی